اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم سٹوڈنٹ صافتہ باتاری آپ سے مخاطب ہوں ہم لوگوں نے لاس کلاس کے اندر انکم ٹیکس کے نومیریکل کو تیار کرنا کیسے سٹارٹ کرنا ہے اس پہ بات کی تھی اور وہ پہلا لیکچر تھا آج ہم دوسرے لیکچر میں انکم ٹیکس کے نومیریکل کے رولز کو پروپر جو ہے وہ ڈسکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے دورنگ ڈسکشن انشاءاللہ ہم جتنے رولز کر لیا کریں گے کوشش کریں گے اتنا سا ایک چھوٹا سا نومیریکل بھی کر لیا کریں تاکہ وہ ساتھ سا جو ہے وہ رولز کو کس طرح سے اپلائے کرنا ہے یہ بھی ہمیں اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی چلی جائے یہ رولز آئیں گے تو ہمارے لیے جو ہے وہ انکم ٹیکس کے نومیریکل کو سول کرنا جو ہے وہ ایزی ہو سکے گا اور یہ جو رولز ہم بات کر رہے ہیں یہ رولز 2023 کے اینول پیپر کے لیے ہے یونیورسٹی چاہے کوئی بھی ہو آپ کے اینول پیپر 2023 میں جو ہونا ہے بزنس ٹیکسیشن کا اس میں انکم ٹیکس کے جو رولز آنے ہیں یا جن رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے نومیریکل کرنا ہے وہ یہ رولز ہیں جناب ان کے اوپر ہم بات کریں گے روزانہ پانچ ساتھ منٹ کا لیکچر ہوگا آپ اگر اس کو ڈے پہ ڈے اس کو دیکھ لیا کریں گے اس کو تیار کر لیں گے اس رولز کو اپنے پاس نوٹ ڈون کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے سارے رولز کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کی پریکٹس بھی کیوں کہ کریں گے تو وہ پریکٹس بھی آپ کے فنگر ڈپس پہ ہوگی تو آپ کے لئے یہ جو بیس نمبر کا کمپلسری کوسچن ہوتا ہے یہ پرابلم نہیں کرے گا سو موو کرتے ہیں آج کے کوسچن پہ آج کے نومیریکل کے رولز پہ لیکن میک شورٹ کہ آپ پریویس لیکچر دیکھ چکے ہوں اور وہ لیکچر نمبر وان ہے اس وقت ہم لیکچر نمبر ٹو پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں آپ نے جب انکم ٹیکس کا نومیریکل سٹارٹ کرنا ہے تو فارمیٹ میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ کیسا ہوگا اوپر جو ہے وہ ہم نے ٹیکس پیئر کا نیم اس کے بعد ٹیکسیئر اینڈیڈ پھر جناب اس کا ٹیکسیئر اینڈیڈ کے بعد ٹیکسیئر مطلب وہ ساری چیزیں جو انٹی ٹی آر سی میں لکھی جاتی ہیں وہ ہم نے لکھنے کے بعد جناب موو کرنا ہے اور سب سے پہلے ہم نے انکم فارم سیلری کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو جو روڈ میپ پورا دیا تھا انکم ٹیکس کے نومیریکل کو کرنے کے لیے وہ روڈ میپ میں میں نے یہی بتایا تھا کہ پیپر میں اس نے مختلف چیزوں کو مکس کر کے دیا ہونا ہے اور آپ نے سب سے پہلے جو چیزیں باہر نکالنی ہیں وہ کون سی ہونی ہیں انکم فارم سیلری کی تو آپ نے انکم فارم سیلری سیکشن ٹویل لکھ کے اس کی ہیڈنگ دے دینا ہے اور پھر فردر کسٹن کو دیکھنا ہے کہ کسٹن کے اندر اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو اس کو اٹھا لیں پہلے بیشا کوئنٹ بھی دیئے ہو کسٹن میں لیکن جب آپ نے کسٹن سال کرنے کی طرف آنا ہے تو آپ نے اس طرف آنا ہے تو آپ کو فیلہ لیے رول یاد کرنے کی ضرورت ہے رول کے ہے جی پہلا رول یہ ہے کہ بیسک سیلری جو ہے نا وہ فلی ٹیکسیبل ہوا کرے گی یہ والا کولم ٹیکسیبل اماؤنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والا کولم ایکزیمٹ اماؤنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے تو جو آپ کی بیسک سیلری ہے وہ فلی ٹیکسیبل ہوا کرے گی جب بھی پیپر میں بیسک سیلری آ جائے گی آپ نے اس کی ساری کے ساری اماؤنٹ جو ہے وہ فلی ٹیکسیبل والے کولم میں لکھنی ہے یا اس کے علاوہ بیسک سیلری کے علاوہ وہ ایم ٹی ایس بھی دے سکتا ہے مینیمم ٹائم سکیل مینیمم ٹائم سکیل کیا ہے سنیے گا جی آپ کے پیپر میں اس نے لکھا ہوگا اس طرح سے لکھا ہوگا جی سیلری اور ساتھ میں اس نے لکھا ہوگا 35,000 2,000 50,000 اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے ساتھ میں بریکٹ میں یہ والا جو لکھا ہوا ہے نا 35,000 اس کا مطلب ہے آپ کی سیلری جو منیمم ہے جو منیمم ٹائم سکیل ہے وہ 35,000 ہے آپ کی سیلری یہاں سے شروع ہی ہے ہر سال 2000 رپے آپ انکریز ہوا کرے گا اور میکسیمم آپ کی سیلری کتنی ہوگی 50,000 اور 50,000 رپے جا کے آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ آپ کا میکسیمم ٹائم سکیل ہے یہ یعنی منیمم ٹائم سکیل ہے وہ پیپر میں آپ کو بیسک سیلری بھی دے سکتا ہے اور اس طرح سے بھی لکھ کے دے سکتا ہے اگر اس نے اس طرح سے لکھا ہوا تو پھر آپ نے یہ جو منیمم ٹائم سکیل ہے اس کو بارہ کے ساتھ ملٹی پلائے کرنا ہے پورے سال کا منیمم ٹائم سکیل آجے گا اس کو آپ نے اٹھا کے یہاں پر ٹیکسیبل آماؤنڈ میں لکھ دینا ہے اور اگر منیمم ٹائم سکیل نہیں ہے ویسے ہی اس نے لکھا ہے بیسک سیلری تو وہ جتنا بھی دیا ہوگا وہ سارے کا سارا آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد جناب بونس یہ بھی ہمیشہ فولی ٹیکسیبل ہوگا کمیشن یہ بھی فولی ٹیکسیبل ہوگا ڈیئرنیس الانس مہنگائی کے خلاف جو الانس دیا جاتا ہے وہ ڈیئرنیس الانس ہے وہ بھی فولی ٹیکسیبل ہوگا اوورسیز الانس آپ پھر انہیں ملک کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے تو آپ کی سیلری میں اوورسیز الانس کے نام سے کچھ جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے ایڈ کیے جائیں گے وہ آپ کا اوورسیز الانس ہوگا کاسٹ آف لیوینگ الانس یہ بھی جناب آپ کا فولی ٹیکسیبل ہوگا تو ٹوٹل یہ آپ کے پاس ہمیشہ میں سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں یہ بی بی سی ڈاک ہے بی بی سی ڈاک تو بی بی سی ڈاک میں سے کوئی بھی چیز آ جائے بیسک سیلری بونس کمیشن ڈیئرنیس الانس اوورسیز الانس کاسٹ آف لیوینگ الانس کوئی بھی چیز ان میں سے آ جائے گی وہ ہمیشہ آپ کی کیا ہوگی فولی ٹیکسیبل اس کے بعد اگر آپ کے قویشن میں آجائے اکاموڈیشن سے ریلیٹیڈ کوئی چیز تو اکاموڈیشن سے ریلیٹیڈ آپ کو دو کیس فیس کرنے کو مل سکتے ہیں پہلا یہ ہے اکاموڈیشن الانس یاد رکھئے گا الانسز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فولی ٹیکسیبل ہوتے ہیں ماں سوائے چند الانسز کے وہ کون سے ہوں گے دورنگ انشاءاللہ ڈسکشن ہم اس پہ بھی بات کریں گے فیلال آج تک کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھی الانس آئے گا تو وہ فولی ٹیکسیبل ہوگا کچھ الانس ٹیکسیبل نہیں ہوتے اور فولی ٹیکسیبل بھی نہیں ہوتے پارشل ہی ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں وہ انشاءاللہ ہانے والے کسٹنز اور لیکچرز میں جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو بھئیہ اکاموڈیشن الانس جب بھی آئے گا یا آپ کا فولی ٹیکسیبل ہوگا اکاموڈیشن کہتے ہیں رہائش کو آپ کو رہنے کے لیے اگر آپ کی سیلری میں کچھ پیسے جو ہے وہ مل رہے ہیں تو وہ آپ کا اکاموڈیشن الانس ہے وہ فولی ٹیکسیبل ہوگا اس کے بعد مزید بات کریں اگر آپ کو اکاموڈیشن الانس نہیں ملتا بلکہ آپ کو ملتا ہے اکاموڈیشن فیسیلٹی یہ فیسیلٹی کیا جی بھئی آپ کو سیلری میں پیسے ایڈ ہو کے نہیں مل رہے ہیں بلکہ آپ کو جو ہے وہ مالک کی طرف سے آپ کے امپلائر کی طرف سے گردیں دیا جاتا ہے کہ یہ لیں جناب یہ گرد کی چابی ہے جائیں جا کے رہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا اگر ملی ہوگی اکاموڈیشن فیسیلٹی تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے جتنی بھی آپ کو وہ جہاں پر بھی ملی ہے اکاموڈیشن فیسیلٹی آپ وہ جگہ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اکاموڈیشن فیسیلٹی جو آپ کو ملی ہے وہ چھوٹے شہر میں ملی ہے یا بڑے شہر میں اگر ملی ہوگی چھوٹے شہر میں تو آپ نے اپنے بیسک سیلری کا 30% جو ہے وہ لینا ہے اور اس کو جو ہے وہ لکھ دینا ہے اس میں ٹیکسیبل اماؤنٹ میں اور اگر آپ کو رہنے کا جو گھر ہے وہ ملا ہے بڑے شہر میں تو پھر آپ نے اپنی بیسک سیلری کا 45% لینا ہے اور لے کے لکھ دینا ہے ٹیکسیبل اماؤنٹ میں ٹیکسیبل کولم میں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو اکاموڈیشن الاؤنس نہیں مل رہا تو پھر آپ کو ملے گی اکاموڈیشن فیسیلٹی تو اکاموڈیشن فیسیلٹی ملنے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 45% بڑے شہر کی صورت میں اگر آپ کو بڑے شہر میں گھر ملے اور وہ سوال میں بتائے گا کہ آپ کو جو اکاموڈیشن فیسیلٹی ملی ہے یہ بڑے شہر میں ملی ہے یا چھوٹے میں ملی ہے بڑے شہر میں ملی ہے ہوگی تو آپ نے 45% لے کے تو ٹیکسیبل اماؤنڈ میں لکھ دینا ہے اور اگر آپ کو چھوٹے شہر کے اندر گھر ملا ہوگا ان سمال سٹی تو پھر آپ نے اپنی بیسک سیلری کا 30% لے کے ٹیکسیبل اماؤنڈ میں لکھنا ہے یہ دو باتے ہوگی تیسری سن لیں تیسری کیا ہے کہ اگر آپ کو وہ اکاموڈیشن فیسیلٹی نہیں دیتا بلکہ سیلنگ رینٹ دیتا ہے دیکھیں لکھا ہے اکاموڈیشن فیسیلٹی اور رینٹ سیلنگ پیڈ بائی امپلائی چھاتکہ رینٹ سیلنگ فین آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا پہ ڈسٹل فین جو سٹینڈ والا ہوتا ہے اور جناب سیلنگ فین جو چھات والا ہے تو سیلنگ رینٹ کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ کو ایک طرح سے چھت کا کرایا مل رہا ہے کہ جہاں آپ نے رہنا ہے تو سیلنگ رینٹ اگر آپ کو مل رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سیلنگ رینٹ کی جو اماؤنٹ ہوگی اس اماؤنٹ کو یہاں پر لکھنا ہے ساتھ میں آپ نے چھوٹا شہر ہے تو 30% بڑا شہر ہے تو 45% اس کی اماؤنٹ لے کے لکھ دینی ہے پھر آپ نے چھت کرنا ہے جو سیلنگ رینٹ مل رہا ہے وہ زیادہ ہے یا کہ وہ 30% یا 45% زیادہ ہے ان دونوں میں سے جو زیادہ ہوگا اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ٹیکس لگائیں گے یہاں لکھ دیا ہے whichever is higher will be taxable میں بات کو آپ sum up کر رہا ہوں کیا جناب accommodation allowance ملے تو fully taxable سوال کے اندر اگر لکھا آگے accommodation allowance اس کی amount taxable کالنٹ میں لکھ دیں اگر لکھا ہوا ہے accommodation facility تو پھر آپ چیک کریں گے facility کدھر ہے چھوٹے شہر میں یا بڑے میں اس کے accordingly آپ نے percentage لے کے وہ بھی taxable کالنٹ میں لکھ دینا ہے لیکن اگر لکھا ہو کیا آپ کو ceiling rent مل رہا ہے تو پھر آپ نے ceiling rent کی amount لکھ کے پھر 30% یا 45% لے کے وہ بھی لکھنا ہے 30% اور 45% سر کس کا لینا ہے MTS کا MTS کس کو کہتے ہیں minimum time scale کو نہ ہو تو basic salary کا 30 یا 45% لے کے وہ لکھنا ہے اب آپ کے بس دو amount آ چکی ہوں گی ایک وہ جو ceiling rent کی amount ہے جو question میں given ہے ایک وہ جو آپ نے calculation کر کے لکھی ہے ان دونوں میں سے جو ہر amount ہوگی اس کو اپنے taxable column میں لکھ تو اس کے اوپر اپنے tax جو ہے وہ بعد میں جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو ان کی rules کی زیادہ اچھی understanding ہوگی فیلحال آپ بچوں نے یاد کیا کرنا ہے جو یہاں پر میرے پاس موجود ہیں اور آپ تمام میرے subscribers بھی جناب آپ لوگوں نے ان rules کو یاد کرنا ہے کیسے آپ سے کوئی پوچھے نا ہیار بتاؤ ڈیر نیس چیز ہیں وہ سن لیں accommodation allowance ہے تو fully taxable ہے accommodation facility ہے تو چھوٹے شہر کے لیے 30% لے لینا بیسک salary کا بڑے شہر کے لیے 45% لے لینا اس کو taxable کر دینا ہے اور اگر ceiling rent ہے تو ceiling rent کی amount لکھ اس کے نیچے 30% لکھنا ہے یا 45% لکھنا ہے اور اگر اس نے mention نہ کیا کہ وہ شہر بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو آپ نے ہمیشہ بڑا شہر ریزیون کرنا ہے اور 45% لے کے اس کے amount لکھے آپ دونوں کو compare کرنا ہے اس طرح سے آپ رولز آنے چاہئے انشاءاللہ ان کے application آنے والی classes میں سیکھیں گے keep watching after باتاری اوفیشل